اچھا آگے سبق دیکھئے بھائی پہلے مطن دیکھ لیجئے وَمَوْزُوعُهُ الْمَعْلُومُ التَّصَوُورِيُّ وَالْتَصْدِقِيُّ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُوْصِلُ الْإِلَى مَطْلُوبٍ تَصَوُورِيٍّ فَيُسَمَّا مُعَرِّفًا او تصدیقی فَيُسَمَّا حُجَّتًا اچھا بھائی آج علم منطق کا موضوع مصنف ذکر کر رہے ہیں بھائی کہتے ہیں وہ موضوع ہو اور علم منطق کا موضوع جو ہے اچھا بھائی پہلے سمجھ لیں اس بات کو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں موضوع کیسے کہتے ہیں موضوع وہ چیز جس کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے جیسے علم قراءت بھئی علم قراءت میں قرآن کے الفاظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے کس لفظ کو پر پڑنا ہے کس لفظ کو باریک پڑنا ہے کہاں پر مد پڑنا ہے کہاں مد نہیں پڑنا اور کتنا مد پڑنا ہے تو قرآن کے الفاظ کی بحث ہوتی ہے علم قراءت میں تو علم قراءت کا موضوع کیا ہوا قرآن کے الفاظ اور اسی طرح علم نحو ہے علم نحو میں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے بھئی تو اس علم نحو میں عربی زبان کے الفاظ جو کلمہ اور کلام ہیں ان کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ کہاں پر رفع پڑنا ہے کہاں نصب پڑنا ہے کہاں جر پڑنا ہے کیسے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ہے تو یہ ساری بحث کس میں ہوتی ہے علم نحو میں تو علم نحو کا موضوع کیا ہوا کلمہ اور کلام اسی طرح علم حدیث ہے علم حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات وغیرہ کی بحث ہوتی ہے تو علم حدیث کا موضوع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات بھئی تقریرات تفصیل آپ کے چل کر آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ اسی طرح علم طب ہے ڈاکٹری کا علم ڈاکٹری کا موضوع کیا ہے کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے انسانی بدن کے بارے میں کہ کن چیزوں سے انسانی بدن کو فائدہ ہوتا ہے کن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے کوئی بیمار ہو جائے اس کا کیسے علاج کیا جائے گا وغیرہ بھئی تو ڈاکٹری یعنی علم طب کا موضوع کیا ہے انسانی بدن ہے بھئی تو بات سمجھ میں آگئی تو کسی علم کا موضوع کسے کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے بھئی بحث کی جائے تو یہاں پر بھی اب ذکر کر رہے ہیں کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے کس چیز کے بارے میں اس میں بحث ہوگی تو آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ منطق کا موضوع وہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں بھئی یہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں مجھول تصورات اور مجھول تصدیقات تک بھئی تو دو یا تین زیادہ معلوم تصور آپ نے ملائے انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا مجھول تصور تک بھئی اور اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقات آپ نے ملائیں تو انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا مجھول تصدیق تک پہنچایا بھئی تو علم منطق کا موضوع یہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں لیکن مطلقا نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں مجھول تک پہنچاتے ہیں اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں مجھول تک پہنچانے والے ہوں تو آسان لفظوں میں یوں کہو علم منطق کا موضوع ہر معلوم تصور نہیں ہے جتنے تصورات آپ کو معلوم ہیں وہ سارے علم منطق کا موضوع نہیں اسی طرح جتنی تصدیقات آپ کو معلوم ہیں وہ سارے علم منطق کا موضوع نہیں صرف وہ تصورات وہ معلوم تصورات جو ہمیں مجھول تک پہنچائیں اسی طرح صرف وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصدیقات تک پہنچائیں وہ والے علم منطق کا موضوع ہیں باقی معلوم تصدیقات اور معلوم تصورات منطق کا موضوع نہیں تصورات آپ کو کتنے ہی معلوم ہیں ہزاروں لاکھوں اور اسی طرح تصدیقات بھی آپ کو ہزاروں لاکھوں معلوم ہوں گی لیکن ہر معلوم تصدیق منطق کا موضوع نہیں بلکہ صرف وہ معلوم تصدیق جو ہمیں کہاں تک پہنچائے مجھول تصدیق تک وہ علم منطق کا موضوع ہے اسی طرح صرف وہ معلوم تصورات منطق کا موضوع ہیں جو کہاں تک پہنچائیں مجھول تصور تک پہنچائیں تو علم منطق میں معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات کے بارے میں بحث ہوتی ہے لیکن اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچانے والے ہوں مجھول تصور اور مجھول تصدیق تک تو علم منطق کا موضوع کیا ہے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات اس حیثیت سے کہ یہ ہمیں کہاں پہنچانے والے ہوں مجھول تصور اور مجھول تصدیق تک تو اس میں ہر معلوم تصور کی بحث نہیں ہوگی ہر معلوم تصدیق کی بحث نہیں ہوگی بلکہ اس تصدیق کی جو ہمیں کہاں پہنچا رہی ہو مجھول تصور یا مجھول تصدیق تک تو صرف وہ والی معلوم چیز کی بحث ہوگی چاہے وہ تصور ہو چاہے تصدیق ہو اور پھر آپ کو میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو آپ ملاتے ہیں تو وہ ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں مجھول تصور تک اور اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقات کو آپ ملاتے ہیں تو وہ ہمیں کہاں پہنچاتی ہیں مجھول تصدیق تک تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور تھے جن کو آپ نے جوڑا اور انہوں نے کہا پہنچایا مجھول تو یہ دو یا تین معلوم تصور جن کو آپ نے ترتیب دیا اور جوڑا ان کو کیا کہتے ہیں ان کا میں نے آپ کو نام بتلایا تھا انہیں کیا کہتے ہیں معارف اور تعریف معارف اور تعریف کہتے ہیں اور جو مجھول حاصل ہوا مجھول تصور اسے کیا کہتے ہیں معارف کہتے ہیں معارف جس کی پہچان کروائی گئی اور معارف کا کیا مانا پہچان کروانے والا تو یہ جو دو یا تین معلوم تصور جن کو آپ نے ترتیب دیا یہ معارف ہیں اور انہی کا نام کیا ہے تعریف ہے معارف کا کیا مانا پہچان کروانے والا اور تعریف پہچان کروانا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں پہچان کروا رہے ہیں اور جس کی پہچان کروائی اس کو کیا کہیں گے معارف کہیں گے اور یہ تو پہلے ہی بتا چکے کہ معارف اور معرف دونوں کلیات ہوں گے کلیات جو ہیں وہ کلیات تک پہنچاتی ہیں یعنی کلیات کاسب بھی ہوتی ہیں اور مقتصب بھی لیکن جوزیات ایک جوزی کے دیئے دوسری جوزی کا علم نہیں ہو سکتا تو جوزیات نہ کاسب ہیں اور نہ مقتصب بھی اور اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تستیقوں کو ملایا اور انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا مجھول تستیق تک پہنچایا تو یہ جو معلوم تستیقات ہیں ان کا کیا نام تھا دلیل اور حجت اور جس مجھول تستیق تک پہنچایا اس کو کیا کہتے ہیں نتیجہ کہتے ہیں دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں مطن کے اندر کہتے ہیں وہ موضوعہ اور علم منطق کا موضوع جو ہے المعلوم التصوری معلوم تصوری ہے والتصدیقی اور کیا ہے معلوم تصدیقی ہے تصوری کا معنی ہے تصور والا وہ معلوم جو تصور والا ہے یعنی معلوم تصور کیا مراد ہے وہ تصور جو معلوم ہے معلوم ہے اور معلوم تصدیقی کا کیا معنی ہے لاہوری کا کیا معنی ہوتا ہے والا تو تصوری کا کیا معنی ہوا تصور والا تصدیقی کا کیا معنی ہوا تصدیق والا تو ہماری جتنی معلومات ہیں آپ پڑھ چکے وہ دو ایک قسم کی ہیں یا وہ کیا ہوگا تصور یا کیا ہوگا تصدیق تو ہمارا جو بھی معلوم ہے وہ یا تصور والا ہوگا معلوم یا تصدیق والا ہوگا سمجھ میں آگئے تو یہی ذکر کر رہے ہیں المعلوم التصوری والتصدیقی علم منطقہ موضوع وہ معلوم تصوری ہے اور معلوم تصدیقی ہے لیکن مطلقہ نہیں من حیسو اس حیثیت سے کہ انہو یوسیلو الہ مطلوب ان تصوریین کہ وہ ہمیں پہنچاتا ہے اوصلہ یوسیلو کے معنی پہنچانا اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں پہنچاتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتا ہے الہ مطلوب ان تصوریین مطلوب تصوری تک آگے آ رہے ہیں او تصدیقیین یا مطلوب تصدیقی تک پہنچاتا ہے منطقہ موضوع کیا بیان کی ہے انہوں نے مطن میں منطقہ موضوع کیا ہے معلوم ہے معلوم چیز چاہے وہ تصور والی ہو چاہے تصدیق والی ہو اور اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچاتی ہے مجھول تک مجھول کے بجائے انہوں نے کہہ دیا مطلوب وہ جس کو جس کا جو ہمارا مقصود ہے جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ کیا ہوا مطلوب اور وہ مطلوب بھی تصور بھی ہو سکتا ہے اور اس لئے اس کے آگے بھی کہا مطلوب ان تصوریین وہ مطلوب جو تصور والا ہو اور تصدیقیین یا وہ مطلوب جو کیا ہو تصدیق والا ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ دو یا تین معلوم تصوروں کو ملاتے ہیں کیونکہ آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں ایک مجھول تصور تک تو مجھول تصور آپ کا مطلوب ہوا وہ آپ کا مقصود ہوا اور اسی طرح آپ دو یا زیادہ معلوم تصدیقات کو ملاتے ہیں تو وہ آپ کو کہاں تک پہنچاتی ہیں مجھول تصدیق تک تو مجھول تصدیق آپ کی مطلوب ہوئی آپ کی مقصود ہوئی آپ وہاں تک پہنچنا چاہتے تھے اسی لئے آپ نے دو یا تین معلوم تصدیقات ملائیں اور انہوں نے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا تو وہ جو مجھول تصور حاصل ہوا وہ بھی کیا تھا مطلوب اور جو مجھول تصدیق حاصل ہوئی وہ بھی کیا تھی مطلوب تھی اسی لئے کہا من حیث انہو یوسلو الہ مطلوب تصوری او تصدیقی درمیان میں فیوسما معرفا اس کو ذرا چھوڑ دیں دوبارہ دیکھیں عبارت بھئی فیوسما معرفا جو آیا نا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے بھی وموضوعہو اور علم منطق کا موضوع جو ہے المعلوم التصوری والتصدیقی وہ معلوم ہے جو تصور والا ہو اور تصدیق والا ہو یعنی یوں کہیں معلوم تصور اور معلوم تو علم منطق کا موضوع معلوم تصور اور معلوم تصدیق ہے من حیث اس حیثیت سے کہ انہو یوسلو الہ مطلوب تصوری او تصدیقی اس حیثیت سے کہ وہ پہنچاتا ہے مطلوب تصوری یا مطلوب تصدیقی تک یعنی یوں کو مطلوب تصور تک پہنچاتا ہے یا مطلوب تصدیق تک پہنچاتا ہے تو دو یا تین معلوم تصور ملائے انہوں نے کہاں تک پہنچایا مطلوب تصور تک اور دو یا تین معلوم تصدیقات ملائیں تو انہوں نے کہاں تک پہنچایا مطلوب تصدیق تک اچھا تو یہ جو پہنچانے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو معلوم تصور اور تصدیق تھے جو ہمیں کہاں پہنچا رہے ہیں تو یہ جو پہنچانے والے ہیں اگر یہ تصور ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں تعریف اور معرف شابش اور اگر یہ تصدیق ہو وہ معلوم جو ہمیں مجھول تک پہنچا رہا ہے تو وہ معلوم اگر تصدیق ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت کہتے ہیں یہی بیان درمیان میں کر دیئے انہوں نے فَيُسَمَّ مَا مُعَرِّفًا وہ مطلوب تصوری تک اگر پہنچائے فَيُسَمَّ مَعَرِّفًا تو اس کو کیا کہتے ہیں معرف کہتے ہیں اَوْ تَسْتِقِيِّن یا وہ کہاں تک پہنچائے مطلوب تصدیقی تک پہنچائے فَيُسَمَّ مَا حُجَّتًا تو اس کو کیا کہتے ہیں حجت کہتے ہیں بھئی حجت کہتے ہیں یہاں تک عبارت اچھی طرح سمجھ میں آگئی فَيُسَمَّ مَعَرِّفًا معرف کسے کہتے ہیں وہ معلوم تصور جو کہاں تک پہنچائے مجھول تصور تک تو اس کو ایک نام کیا معرف دوسرا نام کیا تعریف معرف کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ پہچان کروانے والا ہے اور تعریف کیوں کہتے ہیں تعریف کا کیا معنی پہچان کروانا کیونکہ یہ کیا کر رہے ہیں پہچان کروا رہے ہیں یاد رکھیں اسی کا تیسرا نام قول شارح بھی ہے کیا نام ہے تو یہ جو معلوم تصورات جن کو آپ میں ترتیب سے جوڑا اس کے تین نام ذکر ہو گئے ایک کیا معرف دوسرا تعریف تیسرا قول شارح شرح سے ہے شرح کا کیا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو کھول کر بیان کرنا ایک چیز کی وضاحت کرنا اس کی شرح کرنا تو قول شارح وہ قول جو شرح کرنے والا ہے جیسے حیوان اور ناتق کو ملایا تو کس کا پتا چلا انسان کا توجہ ہے حیوان اور ناتق کو ملایا تو کس کا پتا چلا انسان کا تو یہ حیوان اور ناتق اس کا ایک نام کیا معرح دوسرا نام کیا تعریف اور تیسرا نام قول شارح یعنی یہ وہ قول ہے جو شرع کر رہی ہے کس کی آگے انسان کی اس سے کیا سمجھ میں آ جاتا ہے انسان تو اس کا نام کیا ہوا قول شارح ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے قول شارح ایسا قول جو شرع کرنے والا ہے جو وضاحت کرنے والا ہے تو اس کا تیسرا نام قول شارح ہوا اور جو آگے انسان حاصل ہوا اس کو کیا کہیں گے معرف کہیں گے کیا کہیں گے معرف کہیں گے بھئی معرف اسی طرح دو یا تین معلوم تصدیقوں کو ملایا اور انہوں نے آپ کو کہاں تک پہنچایا مجھول تصدیق تک مثلا میں نے کہا حضرت درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علم بڑا منتقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منتقی ہے تو یہ جو نتیجہ نکلا اس کا ایک نام تو ہے نتیجہ اسی طرح اس کا ایک نام مطلوب بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں مطلوب کیونکہ وہ جو دو یا تین مقدمیں آپ نے ملائے تو یہ آپ کا مطلوب تھا مقصود تھا یہاں تک آپ پہنچنا چاہتے تھے تو نتیجہ کا دوسرا نام کیا ہوا مطلوب اسی طرح یاد رکھو نتیجہ کا تیسرا نام دعویٰ ہے نام یاد رہیں گے بھئی یہ نام یاد رکھنے آپ نے نتیجہ کا تیسرا نام ہے دعویٰ دعویٰ بعض اوقات آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں دوسرا کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو آپ دو یا تین مقدمات ذکر کر دیتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں زید بڑا منطقی ہے آپ نے گویا ایک دعویٰ کر دیا زید بڑا منطقی ہے وہ اب آپ سے دلیل پوچھتے ہیں کیا دلیل ہے کہ زید بڑا منطقی ہے تو آپ دلیل ذکر کر دیں کیونکہ زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علام بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا منطقی ہے دیکھا آپ کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو یہ جو نتیجہ نکلا اس کے کتنے نام ہیں تین نام نمبر ایک نتیجہ نمبر دو مطلوب نمبر تین دعویٰ جس پر کیا ذکر کی جاتی ہے دلیل ذکر کی جاتی ہے اور اس کو ثابت کیا جاتا ہے تو یہ تو وہ جو مجہود تصدیق حاصل ہوئی اس کے یہ تین نام ہو گئے نتیجہ مطلوب اور دعویٰ اور وہ جو معلوم تصدیقات جن کو آپ نے ملایا اس کو کیا کہتے تھے دلیل اور حجت اس کا ایک نام ہوا دلیل دوسرا نام ہے حجت اور تیسرا نام ہے اس کا بینا کیا نام ہے بینا اور چوتھا نام ہے اس کا شاہد شاہد تو اس دلیل کے چار نام ہو گئے کبھی اسے دلیل کہتے ہیں کبھی اس کو حجت کہتے ہیں کبھی اسے بینا کہتے ہیں اور کبھی اسے شاہد کہتے ہیں شاہد تو یہ معلوم تصدیقات جو آپ کو کہاں تک پہنچانے والی ہیں مجھول تصدیق تک ان معلوم تصدیقات کو ایک نام کیا دلیل کیونکہ دلیل کا مانا ہے رہنمائی کرنے والی تو یہ بھی آگے رہنمائی کرتی ہیں نتیجے تک اور دوسرا نام ان کا کیا ہے حجت حجت کا مانا ہے غالب آنا چونکہ دلیل کے ذریعے انسان اپنے مخالف پر غالب آجاتا ہے اسے بحث میں جیت جاتا ہے بحث مباحثے کے اندر تو اس لحاظ سے اس کو حجت بھی کہتے ہیں اور نیز اس کو بینا اور شاہد بھی کہتے ہیں بینا اور شاہد کا ایک معنی یعنی گواہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں دعوے پر کیا کرتے ہیں یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کیا پیش کرتے ہیں آپ نے کہا زید بڑا منطقی ہے ایک دعویٰ کر دیا دوسرے نے کہا دلیل دو آپ نے کیا کہا کہ زید درجہ سالسہ میں پڑتا ہے اور درجہ سالسہ کا ہر طالب علماء بڑا منطقی ہے دیکھا یہ آپ کی دلیل ہوئی یہ یوں کہیں یہ آپ کی بینا ہوئی یہ چیز گواہ ہے کہ زید کیا ہے بڑا منطقی ہے اور اسی طرح یہ شاہد ہوا شاہد کا معنی بھی گواہ یہ دلیل کیا ہے گواہ ہے اس بات پر کہ زید بڑا منطقی ہے بھئی تو اس دلیل کے گوی اچھا کل چار نام ہو گئے ایک نام دلیل ایک حجت ایک بینا اور ایک شاہد بھئی شاہد اب آئیے شرعہ پر بھئی قولہ وموضوعہ موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الزاتیہ قولہ وموضوعہ مصنف کا قول وموضوعہ علم منطقہ موضوع کہتے ہیں موضوع العلم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الزاتیہ یہ موضوع کے بارے میں بتلانے لگیں کہ موضوع کہتے کسے ہیں میں نے آپ پاسان لفظوں میں بتا دیا موضوع کسے کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے جیسے علم قرآت کا موضوع کیا ہے قرآن کے الفاظ اور اسی طرح علم حدیث کا موضوع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال اور ان کی تقریرات بھئی اور اسی طرح علم نحو کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام تو اسی طرح علم منطق کا موضوع کیا ہے معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تصورات اور مجھول تصدیقات تک تو لہا تو موضوع میں نے آسان لفظوں میں بتایا کسی کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتا ہے بھئی لیکن شارح وہ منطقی انداز میں ذرا گہری بات کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے دیکھئے کتاب پر موضوع العلمی کہ کسی علم کا موضوع جو ہے ما یبحث وہ ہوتا ہے کہ یبحث فیہی کہ بحث کی جائے اس میں عن عوارزہ الزاتیتی اس کے عوارزہ ذاتیہ سے کسی علم کا موضوع وہ ما یبحث فیہی عن عوارزہ ذاتیہ وہ جس کے عوارزہ ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے توجہ ہے کسی علم کا موضوع کیا چیز ہوتی ہے جس کے عوارز ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہوتا ہے تو انہوں نے عوارز ذاتیہ کو ذکر کر دیا اور آگے پھر تاریخ بھی کر دی اچھا یہ ذرا گہری بحث ہے بھئی اس کو ذرا سمجھ لیں مشکل بحث ہے توجہ سے بیٹھئے بھئی سب سے پہلے ایک دو چیزیں سمجھ لیں پھر یہ عوارز ذاتیہ اور عوارز غریبہ کا بیان میں کرتا ہوں بھئی سب سے پہلے یہ سمجھ لیں حیوان کسے کہتے ہیں حیوان توجہ ہے حیوان کا کہتے ہیں حیوان کی تعریف ہے جس من یہ آپ لکھ لیں لکھ لیں الحیوان ہوا الحیوان ہوا جسمن نامن نامن کیسے لکھنا ہے نون علف اور صرف میم لکھنا جیسے نام لکھتے ہیں نام ہاں اس کے نیچے بدو میم کے نیچے دو زیریں ڈالنے ہیں جسمن نامن حساسن دونوں جگہ سین ہے حساسن متحرکن متحرکن بل ارادہ کیسے لکھیں گے بل ارادہ ال ارادہ ال ارادہ اور شروع میں باس باس ساتھ جوڑ دیں با علف پھر لام علف پھر را علف دال اور گولہ بل ارادہ لکھ لیا یہ تعریف مکمل ہوئی بھئی تو حیوان کسے کہتے ہیں الحیوان ہوا جسمن نامن حساسن متحرکن بل ارادہ یاد رکھئے حیوان جو ہے نا وہ جسم ہوتا ہے ہر حیوان کا کیا ہوتا ہے اب ادھر دیکھو بس باقی سمجھ لو ہر حیوان کا کیا ہوتا ہے جسم لیکن جب جسم کہا تو جسم میں تو پتھر بھی آگئے پتھر کا بھی جسم ہے پہاڑ کا بھی جسم ہے درخت کا بھی جسم ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو ہر جسم والی چیز اس میں آگئے جس کا بھی جسم ہے تو آگے پھر کہا نامن نامن نمائنمو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا بڑھنا جسم نامن بڑھنے والا جسم جب نامن کی قید آگئی اب پتھر نکل گئے کیا پتھر کا جسم وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے نہیں پتھر کا جسم بڑھتا نہیں جتنا ہے اتنا ہی رہے گا تو جب نامن کی قید آئی تو ساری چیزیں نکل گئیں صرف دو چیزیں رہ گئیں کن کن چیزوں کا جسم بڑھتا ہے وقت کے ساتھ درخت جے ایک درخت آگئے وہ بھی بڑھتے ہیں درخت بودے وغیرہ اور حیوانات سارے انسان گائے بیل بکری وغیرہ حیوانات آگئے باقی پتھر وغیرہ کیا ہو گئے خارج ہو گئے پھر کہا حساس تیسری قیدہ ہی حساس حساس یعنی وہ چیزوں کو جو محسوس کرتا ہے حیوان کیا ہوتا ہے چیزوں کو وہ محسوس کرتے ہیں چیزوں کو محسوس کرتے ہیں بھوک پیاس تکلیف خوشی غم ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں بھئی محسوس کرتے ہیں تو حساس کا کیا مانا محسوس کرنے والا اور متحرک بالارادہ یعنی اپنے ارادے سے حرکت کرنے والا ایک ہے آپ پتھر کو آپ اپنی جگہ سے ہی لاتے ہیں حرکت یہ بھی ہے لیکن کیا یہ پتھر کے اپنے ارادے سے ہے نہیں ہاں ہم اور آپ اور یہی ہیوانات گائے بیل بکری وغیرہ ہم متحرک بالارادہ ہیں اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں آپ کا جس طرف کو دل چاہتا ہے آپ اس طرف کو چلنا شروع کر دیتے ہیں دیکھا تو آپ کیا ہیں متحرک بالارادہ ہیں تو گائے بیل بکری بھی اسی طرح ہیں تو حیوانات متحرک بالارادہ ہیں باقی اور کوئی چیز متحرک بالارادہ نہیں تو اب تعریف سمجھ میں آئی الحیوان ہوا جسم نامن حساس متحرک بالارادہ حیوان کیا ہوتے ہیں جسم جب جسم کہا سب چیزیں آگئیں جن جن چیزوں کا بھی جسم ہوتا ہے سب آگئیں پتھر بھی آگئے پہاڑ بھی آگئے لیکن جب کہا نامن جسمن نامن تو باقی سب چیزیں نکل گئیں صرف کیا رہ گئے حیوانات اور درخت اب درختوں کو بھی نکالنا ہے کس کی ہم تعریف کر رہے ہیں حیوان کی تو درخت حیوان ہے نہیں اس کو تو تعریف سے ہم نے نکالنا ہے تو پھر آگئے آگئے حساس حساس اور متحرک بالارادہ کی جب قید آگئی تو درخت نکل گئے کیونکہ درختوں میں احساس نہیں درخت متحرک بالارادہ نہیں کیا درخت اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے ہیں نہیں تو درخت حساس بھی نہیں اور متحرک بالارادہ بھی نہیں تو اب صرف حیوانات رہ گئے انسان ہیں گائے بیل بکری ہاتھی وغیرہ سب حیوانات اس میں آگئے پرندے وغیرہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے تو حیوان کی تاریخ کیا ہوئی ہو جسم نامن حساس متحرک بالارادہ اچھا تو حیوان کی تاریخ سمجھ میں آگئی اب جوہر اور عرض کو بھی سمجھ لیں یاد رکھئے اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ یا جوہر ہیں یا عرض ہیں یا جوہر ہیں یا عرض عرض عائن پر بھی زبر ہے راہ پر بھی زبر ہے راہ کو ساکن نہیں پڑھنا عرض نہیں پڑھنا عرض کا معنی سامان وغیرہ عرض عرض تو کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یا وہ جوہر کی قبیل سے ہیں یا عرض دو ہی قسم پر ہیں جوہر اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو جو خود قائم ہو کیا ہو جو خود قائم ہو جبکہ عرض وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو توجہ ہے میں خوب وضاحت کر دوں گا خوب انشاءاللہ ازبار ہو جائیں گی بس توجہ سے آپ بیٹھیں جس کا اپنا الگ جسم نہ ہو جو غیر کے ساتھ قائم ہو وہ غیر ہے تو اس کا وجود ہے وہ غیر نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود نہیں توجہ ہے میں بار بار تقرار کرواؤں گا آپ نے فکر نہیں کرنی انشاءاللہ بس توجہ سے بیٹھے رہیں کائنات کی ساری چیزیں کتنی قسم پر یا جوہر یا عرض اس کی مثال زید سے سمجھ لو زید خود ہے جوہر اور مثلا زید کی سخاوت سخاوت کیا ہے زید کی صفت تو عرض صفات کو کہتے ہیں صفت کو کہتے ہیں عرض کسے کہتے ہیں صفت کو ایک ہے زید ایک ہے اس کی سخاوت زید ہے جوہر اور اس کی صفت سخاوت یہ عرض ہے کیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو موصوف ہے نا موصوف اس کو کہیں گے جوہر اور جو صفت ہے اس کو کیا کہیں گے عرض یا یوں کہیں جو موصوف ہے اس کو کہیں گے معروض اور جو صفت ہے اس کو کہیں گے عارض یہ عرض ہے نا جو اس کو لاحق ہو گئی کیا ہو گئی توجہ ہے بس توجہ سے بیٹھے انشاءاللہ اتنا تقرار ہوگا کہ خوب ازبر ہو جائیں گے یاد رکھو جوہر کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے زید کا اپنا الگ وجود ہے یا نہیں کیا یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے نہیں یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں اس کا اپنا الگ وجود ہے اور اس کو کہیں گے قائم بے ذات یہ کیا ہے قائم بے ذات ہے یعنی اس کی ذات خود قائم ہے اس کی ذات خود قائم ہے یعنی موجود ہے یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں جبکہ صفت جو ہے نا صفت اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا وہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوتی ہے خود قائم نہیں ہوتی بلکہ کسی چیز کے قائم یعنی کسی چیز کی صفت بنتی ہے خود اپنا الگ وجود نہیں ہوتا مجھے بتائیے ایک ہے زید ایک ہے اس کی سخاوت اگر زید نہ ہوتا تو یہ زید کی سخاوت کا کوئی اپنا الگ وجود تھا نہیں سخاوت کا کبھی آپ نے الگ سے وجود دیکھا ہے نہیں سخاوت کسی انسان کی صفت بنتی ہے وہ انسان ہے تو سخاوت بھی ہے انسان نہیں تو سخاوت بھی نہیں تو سخاوت کیا ہوئی قائم بھی ذات ہے کہ قائم بھی ذات نہیں قائم بے ذات نہیں اس کا اپنا الگ وجود موجود اس کا اپنا الگ وجود قائم نہیں بلکہ یہ جب بھی پائی جائے گی کسی غیر کے ساتھ قائم ہوگی کسی غیر کی صفت بنے گی کیا ہوگی کسی غیر کے ساتھ قائم ہوگی وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کائنات کی چیزیں کتنی قسم پر دو قسم پر یا جوہر یا عرص جوہر کسے کہتے ہیں جو خود قائم ہو جس کا اپنا الگ وجود ہو جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اور عرص کسے کہتے ہیں جو غیر کے ساتھ قائم ہو جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے وہ غیر نہیں تو اس کا بھی وجود نہیں یہاں تک جوہر اور عرص سمجھ میں آگئے آسان لفظوں میں جوہر کیا ہے محصوف اور عرص کیا ہے صفت یا جیسے مختلف قسم کے رنگ آپ دیکھتے ہیں سفید نیلا پیلا وغیرہ یہ رنگ ہمیشہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوں گے کسی چیز کی صفت ہوں گے ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں جیسے دیکھو یہ کپڑا یہ سفید رنگ کا ہے یہ کپڑا ہے تو یہ والا سفید ہے جو اس کپڑے کی صفت ہے دوسرے کپڑے کی صفت ہے وہ دوسرا اس کی صفت ہے اس کپڑے کی جو صفت ہے سفیدی یہ کپڑا ہے تو اس کی یہ صفت سفیدی بھی ہے اگر یہ کپڑا نہیں تو یہ والی سفیدی بھی نہیں دیکھو آپ اس کپڑے کو کبھی دوسرا رنگ دیتے ہیں یا نہیں دیتے جب دوسرا رنگ دیتے ہیں تو وہ سفیدی کدھر گئی اگر وہ الگ چیز ہوتی ہے تو اس کو تو الگ ہو کے باہر نکل آنا چاہیے تھا کوئی الگ چیز ہوتی ہے اس سے نہیں کوئی چیز الگ نہیں ہوتی بھئی کیونکہ سفیدی اپنا الگ وجود ہی نہیں ہے وہ ختم ہو گئی اسی ذات کے ساتھ قائم تھی اب اس سے آپ نے ختم کر دی تو وہ سفیدی بلکل ختم ہو گئی اب کوئی مثلا سبز رنگ آگیا یا نیلا رنگ آگیا تو اب اس کپڑے کی صفت کیا ہو گئی مثلا نیلا رنگ تو یہ جو رنگ ہے نا رنگ یہ بھی کیا ہوتی ہے یہ جیسے خوشبو ہے ایک پھول کی ایک خوشبو دوسرے پھول کی دوسرے خوشبو یہ کیا ہے اس کی صفت یہ پھول ہے تو اس کی یہ خوشبو بھی ہے وہ پھول نہیں تو اس کی خوشبو بھی نہیں یہ جیسے پھول کی پتی کا رنگ ہے سرخ رنگ کا ہے یا پیلے رنگ کا ہے وہ پھول ہے تو وہ والا سرخ رنگ بھی ہے وہ پھول ختم تو وہ سرخ رنگ بھی ختم بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کہیں گے کہ یہ کپڑے کی صفت کیا تھی سفیدی سفیدی تو الگ بھی مل جاتی ہے بازار سے بھی مل جاتی ہے ہم لے آتے ہیں یاد رکھئے نہیں سفید صفت ہے سفیدی سفیدی کا اپنا الگ وجود نہیں اور وہ جو آپ بازار سے لاتے ہیں وہ سفیدی الگ نہیں وہ خاص قسم کی مٹی ہے اس مٹی کے ایک ایک ذرے کے اندر سفیدی گھوسی ہوئی ہے تو سفیدی وہ دراصل سفیدی وہ مٹی ہے کیا ہے اور سفید اس کی صفت ہے سفید ہونا سورت سمجھ میں آگئے ورنہ اسی کے ساتھ آپ نیلہ رنگ تھوڑا سا ملا دیتے ہیں وہ کس رنگ کی ہوگئے ساری مٹی نیلہ رنگ کی ہو جاتی ہے بھئی وہ سفیدی کدھر ہے اس کو تو الگ ہو جانا چاہیے تھا نہیں اس کا اپنا وجود تھا ہی نہیں وہ اسی مٹی کی صفت تھی آپ نے ختم کی تو وہ ختم ہو گئی یا آپ بازار سے پینٹ کا ڈبا لاتے ہیں آپ کہتے ہیں دیکھو اس میں خالص سفیدی ہے سفید رنگ ہم لے کر آئیں بھئی وہ اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے وہ جو تیل وغیرہ ہے اس کی سفیدی صفت ہے اس کے اندر بھی آج جب کوئی دوسرا رنگ ڈالتے ہیں تو وہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے یا نہیں اگر سفیدی ہوتی اس کا تو اپنا الگ وجود باقی رہتا لیکن اس کا اپنا الگ وجود نہیں تو سفیدی کیا ہے صفت ہے صفت ہے تو جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو جو قائم برزاد ہو جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اور صفت کسے کہتے ہیں عرض کسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود ہے غیر کون موصوف وہ موصوف ہے تو اس عرض کا بھی وجود ہے وہ موصوف نہیں تو اس عرض کا وجود بھی نہیں مثلا یہ کپڑا سفید ہے آپ اس کپڑے کو جلا دیں ختم کر دیں جب ختم ہو جائے گا تو یہ سفیدی بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس موصوف کو محل بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صفت کے لئے کوئی محل چاہیے کیا معنی کوئی موصوف چاہیے سخاوت کے لئے کوئی محل چاہیے یعنی خود سخاوت کا اپنا الگ وجود ہے نہیں اس کے لئے کوئی محل یعنی کوئی موصوف چاہیے زید ہوگا یا عمر ہوگا یا بکر ہوگا کسی کی یہ صفت بنے گی وہ اس کے لئے محل ہے وہ اس کا موصوف ہے اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں یہ اسی کو کہیں عارض اور معروض موصوف کو کیا کہیں گے موصوف کو معروض اور یہ صفت کیا ہے عارض ہے نا یہ عارض ہوئی عارض صفت کا نام ہے نا تو جب کسی دوسری چیز کے ساتھ لگ گئی تو یہ کیا ہے عارض اس کو عارض ہو گئی اس کو پیش آ گئی تو یہ صفت کو کیا کہیں گے عارض اور موصوف کو کیا کہیں گے معروض زید کون ہوا معروض اور سخاوت کیا ہوئی عارض یا عارض ہوئی جیسے بھی آپ کہہ لیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کچھ چیزوں کا اپنا الگ وجود ہے کچھ چیزوں کا اپنا الگ وجود نہیں وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں یہ یوں کہیں وہ اپنے وجود کے لئے محل کسی محل کی محتاج ہیں ان کو کیا کہتے ہیں عارض کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عارض کہتے ہیں تو جس چیز کا اپنا الگ وجود ہو اسے کیا کہتے ہیں جوہر اور جو جس چیز کا اپنا الگ وجود نہیں بلکہ وہ غیر کے جو غیر کے ساتھ قائم ہو اسے کیا کہتے ہیں عارض کہتے ہیں عارض کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی جوہر اور آرہ سمجھ میں آگئے اب زحق کو سمجھ لو ایک تیسری چیز ہے زحق یاد رکھئے انسان زحق ہے زحق یعنی ہنسنے والا ہے تو زحق انسان کا خاصہ ہے اور کسی حیوان میں زحق نہیں یہ صرف کس کی صفت ہے انسان کی اور انسان ہے تو زحق کا بھی وجود انسان نہیں تو زحق کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں تو یہ کیا ہوئی عارض ہوئی توجہ ہے انسان کیا ہے انسان عارض ہے یا جوہر ہے اور زحق یہ ہنسی اس کی صفت ہے تو یہ کیا ہے عارض ہے تو انسان زحق ہے اللہ نے اس کو بنایا یہ انسان زحق کیوں کرتا ہے ہنستہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں انسان جب کوئی انسان مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے مختلف چیزیں اس کو معلوم ہوتی ہیں ادراک کا کیا معنی ہے علم علم کا نام کیا تھا ادراک انسان مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے مختلف چیزوں کو جانتا اور پہچانتا ہے تو جب کبھی وہ کسی عجیب چیز کا ادراک کر لے یعنی یوں کو کسی انوکھی چیز کا ادراک کر لے یوں کو عمر غریب عمر غریب کا کیا معنی انوکھی چیز غریب کا معنی انوکھی عجیب جب انسان کسی آپ مختلف چیزوں کا ادراک کرتے ہیں یا نہیں یہ جو آپ بیٹھے ہیں میں میں نئی نئی باتیں بیان کر رہا ہوں آپ ان کو جانتے جا رہے ہیں یعنی ان کا ادراک کرتے جا رہے ہیں تو جیسے اور چیزوں کا مختلف چیزوں کا ادراک کرتا ہے جیسے عام چیزوں کا ادراک کرتا ہے اسی طرح بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہیں ان کا بھی ادراک کرتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے انوکھی چیزوں کا ادراک کرتا ہے یعنی جو چیز اس کو انوکھی لگتی ہے جب انوکھی چیز کوئی چیز انوکھی لگتی ہے تو اس کو تعجب لاحق ہوتا ہے کیا لاحق ہوتا ہے تعجب ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے تعجب لاحق ہوتا ہے کی وجہ سے پھر وہ زہک کرتا ہے ہنستہ ہے کیا کرتا ہے توجہ ہے آپ ہنستے کیوں ہیں میں تفصیل بیان کر رہا ہوں کیوں ہنستے ہیں آپ کو کوئی چیز عاجیب معلوم ہوتی ہے جیسے دیکھو آپ کو ساتھی آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے آپ ہنس پڑھتے ہیں کیوں ہنستے اس نے آپ کو ایک بات سنائی جو آپ کو بڑی انوکھی لگی پہلے کبھی سنی ہی نہیں تھی تو ایسی انوکھی بات لگی آپ کو ہنسی آگئے سن کر تو یہ ہوا کیسے کہ آپ نے امر غریب کا ادراہ کیا کوئی انوکھی بات آپ کو سمجھ میں آئی جیسے ہی سمجھ میں آئی آپ کو کیا لاحق ہوا تعجب کہ انوکھی چیز ہے نا انوکھی چیز سے انسان کو تعجب ہوتا یا نہیں ہوتا آپ کے سامنے کوئی عجیب چیز آیا آپ حیران رہ جاتے ہیں یا نہیں رہ جاتے تو آپ کو کیا لاحق ہوا تعجب اور اس تعجب کی وجہ سے پھر آپ کو کیا آگئی ہنسی آگئی کیا زحق کیوں کرتا ہے انسان اب بیان کرو کیونکہ انسان ادراک کرتا ہے کس کا امر غریب اور پھر اس امر غریب کے ادراک کرنے کی وجہ سے اسے تعجب لاحق ہوتا ہے اور پھر اس تعجب کی وجہ سے اسے ہنسی آ جاتی ہے وہ زحق کرتا ہے تو یہ ہے زحق بھئی یہاں تک بات پتہ چل گئی ایک ہے صفت ایک ہے موصوف یعنی کو ایک ہے جوہر ایک ہے عارض اور موصوف کا دوسرا نام کیا معروض اور صفت کا دوسرا نام کیا عارض معروض اور عارض اب یاد رکھو یہ جو صفت بنتی ہے نا ایک چیز دوسری چیز کی میں نے تو آسان مثال دی جیسے سخاوت کیا ہے زید کی صفت ہے جیسے یہ سفیدی کیا ہے اس چادر کی صفت ہے جیسے سرخ رنگ پھول کی صفت ہے تو ایک ہے صفت ایک ہے موصوف یعنی کوئی ایک ہے عارض اور ایک ہے معروض یہ صفات مختلف قسم کی ہوتی ہیں یہ صفات کیا ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں مثلاً ایک چیز دوسری چیز کی صفت بنتی ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں توجہ ہے ایک چیز کبھی دوسری چیز کی صفت بنتی ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں جیسے مثلاً سخاوت کیا بنی انسان کی صفت بنی کوئی بیچ میں واسطہ آیا نہیں تو سخاوت انسان کی صفت ہوئی کوئی بھی واسطہ نہیں اور کبھی بیچ میں واسطہ آ جاتا ہے ایک صفت ہے آپ کی لیکن براہ راست نہیں دل کے درمیان میں واسطہ ہے مثلاً آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے اور کشتی چل رہی ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ متحرک ہیں یا متحرک نہیں ظاہر سی بات ہے آپ متحرک ہیں کشتی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی آپ ایک ہی جگہ پر ہے یا جگہ بدل رہی ہے جگہ بدل رہی ہے ہر لمحے کے اندر آپ اگلی جگہ پہنچتے جا رہے تو یہ معلوم ہو آپ متحرک ہیں لیکن یہ حرکت آپ کی براہ راست صفت ہے یا کشتی کے واسطے سے آپ کی صفت ہے کشتی کے واسطے سے آپ کی حرکت آپ کی صفت ہے تو دیکھا جو صفت ہے کبھی اس کے اور موصوف کے درمیان واسطہ ہوتا ہے اور کبھی واسطہ جیسے سخاوت اور زید اس میں کوئی واسطہ تھا نہیں سخاوت براہ راست کس کی صفت تھی توجہ ہے میں نے کہا یہ صفت صفات مختلف قسم کی ہوتی ہیں کبھی صفت اور موصوف میں یعنی کو عارض اور معروض میں واسطہ نہیں ہوتا اور کبھی کیا ہوتا ہے واسطہ واسطہ نہیں ہوتا جیسے سخاوت کس کی صفت ہے زید کی بیچ میں کوئی واسطہ ہے نہیں کوئی واسطہ نہیں لیکن دوسری مثال میں نے ذکر کی کہ آپ کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی چل رہی ہے پانی کے اندر اب آپ تو بیٹھے میں آپ تو کوئی حرکت نہیں کر رہے لیکن پھر بھی آپ کیا ہیں متحرک کس کے واسطے سے کشتی کے واسطے سے تو دیکھا حرکت آپ کی صفت ہے لیکن درمیان میں کیا آیا آپ کی براہ راہ صفت نہیں بلکہ درمیان میں کیا آیا واسطہ آیا اور وہ واسطہ کیا ہے کشتی ہے تو دیکھا حرکت حرکت آپ کو عارس ہے واسطے کے ساتھ یا بغیر واسطے کے واسطے کے ساتھ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے کبھی ایک چیز دوسری چیز کی صفت بنتی ہے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور کبھی درمیان میں کیا ہوتا ہے واسطہ ہوتا ہے یا جیسے آپ پانی کو آگ پر گرم کرتے ہیں پانی تو گرم نہیں ہے لیکن گرم ہو گیا حرارت آگئی یا نہیں اس میں تو حرارت پانی کی صفت بن گئی اور خود بنی یا آگ کے واسطے سے بنی آگ کے واسطے سے تو دیکھا یہاں بھی حرارت پانی کی صفت بنی لیکن درمیان میں واسطہ آیا وہ آگ ہے آگ کی ذریعے سے پانی گرم ہو گیا تو صفت کبھی کیا ہوتی ہے براہ راست لاحق ہوتی ہے موصوف کو کبھی درمیان میں واسطہ آتا ہے پھر یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی واسطہ واسطے کے اندر بھی وہ صفت آ جائے گی واسطے میں صفت نہیں آئے گی جیسے دیکھو آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں تو حرکت آپ کی صفت ہے اور درمیان میں واسطہ کیا کشتی اور واسطہ خود بھی متحرک ہے یا نہیں ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز ایک صفت یوں کہ ایک عارض دوسری چیز کو معروض کہ معروض کو عارض پیش آتا ہے یوں کو ایک موصوف کو ایک صفت لاحق ہوتی ہے یوں کو موصوف کو ایک عرض کیا ہوتی ہے لاحق ہوتی ہے اور درمیان میں کیا آتا ہے واسطہ اور وہ واسطہ خود بھی اس صفت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے جیسے آپ متحرک ہیں اسی طرح جو واسطہ ہے درمیان میں یعنی کشتی وہ بھی کیا ہے وہ تبیہ متحرک ہے یہ جیسے آپ تالے میں چابی گھوماتے ہیں تو چابی حرکت کرے گی یا نہیں کرے گی تو حرکت چابی کی صفت ہوئی اور یہ حرکت چابی کی صفت خود بخود ہوئی یہ ہاتھ کے واسطے سے ہوئی ہاتھ کے واسطے سے اور ہاتھ جو واسطہ ہے وہ بھی متحرک ہے یا نہیں وہ بھی ساتھ ساتھ حرکت کر رہا ہے اس کے بغیر تو چابی نہیں حرکت کرے گی تو دیکھا کبھی صفت کیا ہوتی ہے کبھی صفت کسی چیز کو لاحق ہوتی ہے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے اور کبھی واسطہ نہیں ہوتا اور کبھی وہ صفت واسطے کی بھی صفت ہوتی ہے اور کبھی واسطے کی صفت صفت ہے اور کبھی واسطے کی صفت نہیں ہوتی مثلا دیکھو جیسے رنگ ریز ہے ایک ہوتا ہے رنگ ساز ایک ہوتا ہے رنگ ریز رنگ ساز کا معنی ہے رنگ بنانے والا جو رنگ بناتا ہے اور ایک رنگ ریز ہے جو چیزوں کو رنگ دیتا ہے ان پر رنگ چڑھاتا ہے تو رنگ ریز ہے اب رنگ ریز دیکھو مختلف قسم کے کپڑوں کو رنگ دیتا ہے تو مجھے بتاؤ یہ کپڑوں پر جو رنگ آیا جو ان کی صفت آئی یہ خود بخود آئی یا رنگ ریز کے واسطے سے آئی تو رنگ ریز واسطہ ہوا اس رنگ کے اندر اور خود رنگ ریز پر یہ رنگ چڑھا ہے خود رنگ ریز پر تو یہ رنگ نہیں چڑھا تو معلوم ہوا دیکھا واسطہ ہے یہاں پر لیکن واسطہ خود اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہو رہا بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ کبھی وہ واسطہ بھی اس صفت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور کبھی واسطہ اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا اور کبھی صفت براہ راست ہوتی ہے کسی چیز کی اور کبھی درمیان میں کیا ہوتا ہے واسطہ تو اس اعتبار سے صفت کی کئی قسمیں بن جاتی ہیں تو مناطقہ اس کی چھے قسمیں بناتے ہیں اس واسطے کے ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے مناطقہ کتنے قسمیں بناتے ہیں چھے قسمیں بناتے ہیں چھے قسمیں بناتے ہیں چھے قسمیں کس چیز کی عارض اور معروض کی یعنی اس صفت کی چھے قسمیں بناتے ہیں وہ چھے قسمیں کیا ہیں یاد رکھ یاد تو ایک صفت کسی شے کو لاحق ہوگی بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ کس کے ساتھ یاد تو ایک صفت لاحق ہوگی ایک چیز کو بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ تو اگر بغیر واسطے کے ہو تو یہ ایک قسم ہو گئی ایک چیز صفت بن لی ہے دوسری چیز درمیان میں واسطہ کوئی نہیں تو یہ کیا ہوئی ایک قسم دوسری قسم کیا ہے واسطے کے ساتھ اگر صفت بنے موصوف کی کسی واسطے کے ذریعے تو پھر اس میں پانچ صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ وہ واسطہ اس معروض کے عمر مساوی ہوگا وہ واسطہ موصوف کا عمر مساوی یعنی اس کے برابر ہوگا کیا ہوگا سب کی آگے مثالیں بھی آرہی ہیں انشاءاللہ خوب اچھی طرح سمجھ جائیں گے بس توجہ سے نام یاد کرتے جائیں کبھی ایک چیز دوسری چیز کو صفت بنتی ہے بغیر واسطے کے دوسری قسم درمیان میں کبھی کیا آئے گا واسطہ اس میں پھر کل کتنی صورتیں پانچ صورتیں پانچ صورتیں یہ ایک تو یہ درمیان میں جو واسطہ بنا وہ اس موصوف کے برابر ہے اس کا عمر مساوی ہے کیا ہے عمر مساوی ہے عمر مساوی کا معنی یہ ہے کہ موصوف اور جو درمیان میں واسطہ ہے دونوں برابر ہیں چیز پر واسطہ بھی بولا جاتا ہے اور جس چیز پر واسطہ بولا جاتا ہے اسی پر موصوف بھی بولا جاتا ہے تو یہ کیا ہوا عمر مساوی ہوا اور دوسری صورت کہ وہ واسطہ موصوف کا جز ہوگا کبھی کبھی وہ واسطہ کیا ہوگا موصوف کا جز ہوگا تیسری صورت خاص ہوگا موصوف سے زیادہ خاص ہوگا یا کبھی وہ چوتھی سورت کہ وہ واسطہ موصوف سے زیادہ عام ہوگا کیا ہوگا موصوف سے زیادہ عام ہوگا اور پانچویں سورت یہ کہ وہ واسطہ عمر مبائین ہوگا کیا ہوگا اس کے مخالف ہوگا مبائین کا معنی مخالف یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی تو کل کتنی سورتیں ہو گئیں چھے لکھ لو بھئی لکھ لو میرا خلی یہ پھر آپ کو یاد کر رہے ہیں بس صرف نام لکھ لیں یا تو عرص کسی شیعہ کو لاحق ہوگی بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ لکھئے بھئی یا تو عرص کسی شیعہ کو لاحق ہوگی بغیر واسطے کے یا واسطے کے ساتھ پھر اگر وہ واسطے کے ساتھ ہو پھر اگر وہ واسطے کے ساتھ ہو پھر اگر وہ واسطے کے ساتھ ہو تو وہ واسطہ پھر وہ واسطہ موصوف موصوف یعنی معروض معروض ضاد کے ساتھ ہے موصوف یعنی معروض موصوف یعنی معروض یعنی معروض کا جز ہوگا جز ہوگا یا عمرِ مصابی ہوگا یا عمرِ مصابی ہوگا یا عمرِ اخص ہوگا اخص علف خا اور صاد صاد پر شد بھی ڈالیں اخص اخص کیا معنی جی زیادہ خاص اس میں تفضیل ہے اخص زیادہ خاص کیا لکھا یا جز ہوگا یا عمرِ مساوی ہوگا یا عمرِ اخص ہوگا یا عمرِ اعام ہوگا اعام علف عین اور میم میم پر شد بھی ڈالیں اعام کا کیا معنی زیادہ عام اس میں تفضیل ہے اعام ہوگا یا عمرِ مباین ہوگا مباین میم با علف یا اور نون مباین مباین تو یہ پانچ صورتیں بن گئیں کل اس میں کل چھے صورتیں بن گئیں بسے بے ان پر نمبر ذرا لگا لکھنے کی ضرورت نہیں کیا لکھا تھا جلدی جلدی پڑھو یا تو عرض کسی چیز کو لاحق ہوگی بغیر واسطے بغیر واسطے کے اس کے اوپر لکھنے نمبر ایک یہ پہلی قسم ہے نمبر ایک آگے یا واسطے کے ساتھ آگے دیکھیں کیا یا واسطے کے ساتھ آگے آگے واسطے کے ساتھ ہو پھر وہ واسطہ موصوب یعنی معروض کا جز ہوگا جز ہوگا اس پہ دو لکھیں دو آگے عمر مصابی پر تین لکھیں آگے عمر آخص پر چار لکھیں آگے عمر آعم پر پانچ لکھیں اور آگے عمر مبائن پر چھے لکھیں یہ چھے قسمیں ہو گئیں جلدی جلدی اب تو جو ادھر دیکھئے بھئی جلدی جلدی ان کو سمجھ لیں بھئی آپ نے پڑا کہ کبھی کوئی چیز دوسری چیز کی صفت بنتی ہے براہ راست درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور کبھی درمیان میں کیا ہوتا ہے واسطہ اور اگر واسطہ نہ ہو تو یہ ایک قسم ہوئی اور اگر واسطہ ہو پھر وہ واسطہ اس موصوف کا یعنی اس معروض کا یا کیا ہوگا جز ہوگا یا اس کے عمر مصابی ہوگا یا اسے یا وہ اخص ہوگا یا آعم ہوگا یا مبائن ہوگا اگر جز ہو تو یہ دوسری قسم اگر مصابی ہو تو یہ دیسری قسم اگر آخص ہو تو چوتھی قسم آعم ہو تو پانچویں قسم اور مبائن ہو تو چھٹی قسم بھئی مثالوں سے وضاحت ہوگی بھئی مثالوں سے مثالیں اچھا یوں کریں مثالیں بھی آپ جلدی جلدی لکھ لیں پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا بھئی طریقہ یہ ہے کہ یہ جو اوپر آپ نے نمبر دی ہے نا ان میں سے جو ہر ایک نمبر لکھ لیں پہلے کی مثال کے آج صرف نمبر ایک لکھیں نمبر ایک لکھیں نیچے یہ نمبر ایک کا کیا معنی یہ پہلے کی مثال ہے یعنی نمبر ایک کی یہ مثال ہے اور پہلے نمبر ایک کیا تھا بغیر واسطے کے بغیر واسطے کے آپ اس میں لکھنے کا طریقہ یوں ہے یاد رکھو پہلے میں آپ کو صفت لکھواؤں گا اور پھر صفت کے بعد محصوف یعنی پہلے عارض لکھواؤں گا پھر معروض پوری لمبی تفصیل نہ لکھنی بس آپ نے اشارات لکھنے ہیں تو نمبر ایک کیا آگے لکھیں تو نمبر کے آگے میں آپ کو صرف دو چیزیں لکھواؤں گا ایک پہلے عارض ہوگی اور پھر کیا ذکر ہوگی معروض باقی انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا پھر آپ خود سمجھ جائیں گے تو نمبر ایک لکھا آپ نے نمبر ایک کونسا تھا بغیر واسطے کے جیسے تعجب انسان کے لئے جیسے تعجب انسان کے لئے نمبر دو نمبر دو نمبر دو جیسے حرکت بالعرادہ حرکت بالعرادہ انسان کے لئے بواستہ حیوان بواستہ حیوان اسی میں چل رہا ہے دوسرا نمبر کیا لکھا بواستہ حیوان بواستہ حیوان یعنی جوز کے یعنی جوز کے یعنی جوز کے نمبر تین جیسے زحق زحق انسان کے لئے زحق انسان کے لئے بواستہ بواستہ متعجب ہونے کے بواستہ متعجب ہونے کے یعنی عمر مساوی یعنی عمر مساوی نمبر چار جیسے نتق حیوان کے لئے نون توازوہ اور قاف دو نقطوں والا جیسے نتق حیوان کے لئے نتق اسی سے ناتق بین نون توازوہ ولی توہ اور قاف دو نقطوں والا نتق جیسے نتق حیوان کے لئے ناتق ہونے کے واسطے سے ناتق ہونے کے واسطے سے یعنی عمر اخص یعنی عمر اخص نمبر پانچ جیسے حرکت عبیز کے لئے عبیز کے لئے جیسے حرکت عبیز کے لئے بواستہ جسم کے بواستہ جسم کے یعنی عمر اعم یعنی عمر اعم نمبر چھے جیسے حرارت پانی کے لئے جیسے حرارت پانی کے لئے بواستہ عمر مباین بواستہ عمر مباین لکھ لیا بھئی چلیے اب سمجھ لیں ان کو تو آپ نے پڑا کہ مناطقہ نے عارض اور معروض کے اعتبار سے چھے قسمیں بنائی ہیں عارض کی چھے قسمیں تو کہ کبھی واسطہ ہوگا اور کبھی واسطہ نہیں ہوگا اور اگر واسطہ ہوگا تو وہ پھر کس قسم کا ہوگا اس اعتبار سے انہوں نے چھے قسمیں بنائی ہیں تو پہلی صورت کیا کہ درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو دوسری صورت کیا کہ واسطہ ہو لیکن وہ جز ہو معروض کا جز ہو تیسری صورت کیا تیسری صورت یہ کہ وہ واسطہ کیا ہو معروض کے مساوی ہو چوتھی صورت یہ کہ وہ واسطہ کیا ہو معروض سے زیادہ خاص ہو اور پانچھیں صورت یہ کہ وہ واسطہ معروض سے زیادہ عام ہو اور چھٹی صورت یہ کہ وہ واسطہ کیا ہے معروض کے مبائین اس کو لاحق ہوتی ہے اس کی صفت بنتی ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا جیسے تعجب تعجب انسان کی صفت ہے انسان متعجب ہے تعجب کرنے والا اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بھئی انسان کو یہ اللہ نے صفت دی ہے کہ وہ کیا ہے وہ کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے تو اس کو کیا لاحق ہوتا ہے تعجب لاحق ہوتا ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بہت سمجھ میں آ رہی ہے انسان کو اللہ نے کونسی صفت دی ہے تعجب والی اور حیوانات میں یہ صفت نہیں تو انسان اور تعجب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تو انسان کیا ہے متعجب ہے تو دیکھو تعجب جب آپ کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو تعجب ہوتا ہے اور اس تعجب کے بعد آپ کو ہنسی آتی ہے تو یہ جو تعجب آپ کی صفت بنی یہ بغیر واسطے کے ہے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو یہ پہلے کی مثال ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی صفت بن رہی ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں دوسری مثال دوسری صورت کہ درمیان میں واسطہ آئے اور پھر اس واسطے ہونے کی پانچ صورتیں تھیں پہلی صورت کیا کہ واسطہ کیا ہو موصوف کا جز ہو موصوف کا جز ہو جیسے حرکت بالعرادہ انسان کے لئے کس کے لئے حرکت بالعرادہ انسان اپنے ارادے سے حرکت کرتا یا نہیں کرتا تو حرکت بالعرادہ انسان کی صفت ہے اور کیوں صفت ہے کیونکہ انسان حیوان ہے توجہ ہے انسان کیا ہے حیوان ہے اور حیوان کی تعریف میں نے کیا لکھوائی تھی جسمنا من حساس متحرکم بل ارادہ تو جو بھی حیوان ہوگا وہ کیا ہوگا متحرک بل ارادہ تو انسان بھی کیا ہے حیوان ہے تو یہ بھی کیا ہوا متحرک بل ارادہ تو حرکت بل ارادہ اپنے ارادے سے حرکت یہ کیا ہوئی انسان کی صفت ہوئی کس واسطے سے حیوان ہونے کے واسطے سے کسے واسطے سے حیوان بانے جو ہے اگر انسان حیوان نہ ہوتا تو حرکت بل ارادہ اس کے صفت بنتی نہیں تو یہ صفت کیوں بن رہی ہے واسطہ کون ہے حیوان ہے اور یہ حیوان انسان کا جز ہے انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق توجہ ہے انسان کی حقیقت کیا ہے تو انسان کے دو جز ہوئے ایک حیوان ایک ناتق یہ دو چیزیں ملیں گی تو کیا بن جائے گا انسان اس میں سے اگر ناتق کو نکال دے تو پھر انسان ہوگا نہیں تو لہٰذا تو حیوان ہونا انسان کیا کیا ہوا جز ہوا اور تو انسان کو حرکت لاحق ہو رہی ہے حرکت نہیں حرکت بل ارادہ ارادے کے ساتھ حرکت تو پتھر کو بھی لاحق ہو جاتی ہے آپ پتھر کو اپنی جگہ سے حرکت دیں وہ حرکت کرے گا یا نہیں کرے گا تو پتھر کی بھی حرکت صفت بنتی ہے میں حرکت کی بات نہیں کر رہا میں حرکت بل ارادے کی بات کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کیا کرنا حرکت تو حرکت بل ارادہ کس کی صفت انسان کی کس کے واسطے سے حیوان اور حیوان کیا ہے انسان کا جز تو دیکھا یہ صفت حرکت بل ارادہ انسان کی صفت بن رہی ہے ایک ایسے واسطے کے ذریعے جو کہ اس کا جز ہے بات سمجھ میں آگئی تیسی صورت کہ وہ واسطہ امر مساوی ہو کس کے موصوف کے جیسے انسان کو ذحق لاحق ہوتا ہے ذحق ہنستہ ہے انسان تو ہنسی انسان کی صفت ہو گئی لیکن درمیان میں واسطہ کیا آیا تعجب آیا انسان متعجب ہے انسان کیا ہے متعجب ہے تو ذحق انسان کی صفت ہوئی اور درمیان میں واسطہ کیا آیا متعجب ہونا اور متعجب ہونا یہ کسی اور حیوان میں ہوتا ہے نہیں یہ صرف کس کی صفت انسان کی گویا ہر انسان وہ متعجب ہے کیا معنی یعنی اس میں اللہ نے تعجب کی صلاحیت رکھی ہے وہ جب بھی کسی عجیب چیز سامنے آئے گی اس کو ہمیشہ کیا لاحق ہوگا تعجب تو ہر انسان کیا ہے متعجب کیا انسان کے علاوہ کوئی اور متعجب ہے تو جو بھی متعجب ہے وہ کون ہے انسان اور جو بھی انسان ہے وہ کیا ہے متعجب تو دونے ایک گوزے کے برابر ہیں یا نہیں جتنے متعجب ہیں وہ ہی سارے کیا ہیں انسان اور جتنے انسان ہیں وہ سارے کیا ہیں متعجب تو یہ دونوں گوزے کے برابر ہیں مساوی ہیں کیا معنی مساوی یعنی جس پر متعجب بولو گے اس پر انسان بھی بولو گے اور جس پر آپ انسان بولیں گے اس پر متعجب بھی بولیں گے کہ یہ کیا ہے متعجب ہے تو انسان اور متعجب کیا ہوئے ایک گوزے کے برابر ہوئے یعنی کیا معنی برابر افراد برابر ہیں یہ معنی نہیں مرابر ہونے کا معنی یہ ہے جس پر ایک لفظ بول سکتے ہو اس پر دوسرا بھی جس کو آپ انسان کہہ سکتے ہو اس کو آپ متعجب بھی کہہ سکتے ہو جیسے زید زید کیا ہے انسان تو زید کو کیا کہہ سکتے ہو متعجب بھی کہہ سکتے ہو بکر کیا ہے انسان تو بکر کو متعجب بھی کہہ سکتے ہو تو جہاں ایک لفظ صادق آئے گا ایک لفظ بولا جائے گا اس پر وہ دوسرا لفظ بھی بولا جائے گا تو یہ بالکل برابر ہیں آپ انسان کہہ دیں یا آپ متعجب کہہ دیں ایک ہی بات ہے تو دیکھا زہق انسان کی صفت ہوئی کس کے واسطے سے تعجب کے واسطے سے اور تعجب یعنی متعجب جو یہ کیا ہے انسان کے عمرے مساوی ہے عمرے مساوی تو زہق انسان کی صفت ہوئی متعجب ہونے کے واسطے سے کیونکہ انسان کیا ہوا متعجب ہوا تو زہق صفت ہوئی کس کی انسان کی متعجب ہونے کے واسطے سے اور متعجب ہونا انسان کے مساوی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور کبھی کوئی چیز صفت بنتی ہے دوسرے کی اور واسطہ جو ہوتا ہے وہ اخص ہوتا ہے زیادہ خاص ہوتا ہے زیادہ خاص ہوتا ہے جیسے جیسے نطق بولنا بولنا یہ صفت ہے کس کی حیوان کی ایک حیوان بولتا ہے اس کا کیا نام ہے انسان انسان کی انسان کیا ہے حیوانے نادل ابھی انسان کو ایک طرف رکھیں حیوان لے لو ساری دنیا کے حیوان ان میں سے کچھ حیوانات کی صفت نطق بنتی ہے کچھ حیوانات کی صفت نطق بنتی ہے تو کچھ حیوانات کی صفت نطق بنتی ہے ناطق ہونے کے واسطے سے کہ وہ حیوان کیا ہے ناطق ہے وہ حیوان کیا ہے ناطق ہے تو نطق کیا ہوئی اس کی صفت تو نطق صفت بن رہی ہے کس کی حیوان کی اور واسطہ کیا ہے ناطق ہونا واسطہ کیا ہے وہ چونکہ حیوان ناتق ہے تو اس کو اس صفت کیا ہوئی نتق ہوئی اب ایک ہے حیوان ایک ہے ناتق عام کون حیوان عام ہے گائے بیل بکری وغیرہ سب اس میں آگئے اور ناتق خاص ہے جب ناتق بولا تو اس عرف انسان رہ گیا اور باقی حیوانات کیا ہوئے دیکھو حیوان کے اندر گائے انسان بھی آیا گائے بیل بکری بہت سی چیزیں آگئیں اور جب آپ کہیں ناتق تو ناتق میں صرف انسان رہ جاتا ہے اور باقی حیوانات کیا ہو جاتے ہیں نکل باقی حیوانات نکل جاتے ہیں تو کس کا دائرہ وسیع ہے کس میں افراد زیادہ حیوان میں یا ناتق میں حیوان میں تو حیوان ہوا عام اور ناتق ہوا آخص تو نتق صفت بنی حیوان کی کس کے واسطے سے ناتق کے واسطے سے نتق صفت بنی کس کی بعض حیوانات میں نتق کی صفت آتی ہے یا نہیں کس واسطے سے کہ وہ کیا ہیں ناتق ہونے کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھئی دیکھو نا گائے بیل بکری وہ نتق کرتے ہیں کیوں کیونکہ وہاں ناتق والا واسطہ نہیں ہے وہ ناتق نہیں ہے وہ ناتق ہوتے تو نتق کی صفت بھی آتی تو ہر حیوان ناتق ہے نہیں تو نتق حیوان کی صفت بنے گا کس کے واسطے سے واسطہ کیا چاہیے بیچ میں ناتق واسطہ ہوگا نتق صفت بنے گی ناتق نہیں تو نتق بھی نہیں تو ناتق ہونا براہ راست حیوان کی صفت ہے یا ناتق ہونے کا واسطہ چاہیے بیچ میں ناتق ہونے کا واسطہ چاہیے اور ناتق ہونے کا واسطہ ہر حیوان میں ہے یا کچھ تھوڑے سے حیوانات میں ہے تھوڑے سے ہیوانات جن کو ہم کیا کہتے ہیں انسان کہتے ہیں تو نتق صفت بنتی ہے کس کی ہیوان کی کس کے واسطے سے ناتق کے واسطے سے یہ دوسری مثال لے لو زحق زحق صفت بنتی ہے ہیوان کی بس ہیوانات میں زحق ہے یا نہیں اور وہ کون ہے انسان تو زحق صفت ہوئی کس کی ہیوان کی کس اعتبار سے تعجب متعجب کہلیں یا ناتق کہلیں کیونکہ جو بھی ناتق ہے وہ کیا ہے متعجب ہے تو زحق صفت ہوئی ہیوان کی کس اعتبار سے متعجب کہلیں متعجب ہونے کے اعتبار سے تو یوں کو زحق صفت ہوئی کس کی ہیوان کی کس کے واسطے سے متعجب کے واسطے سے کس کے واسطے سے متعجب اور متعجب اور حیوان متعجب میں صرف کون داخل انسان اور حیوان میں انسان بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں تو عام کون ہوا اور متعجب کیا ہوا خاص تو دیکھا تو زحق صفت ہوئی حیوان کی کس کے واسطے سے ناطق زحق صفت ہوئی حیوان کی زحق زحق صفت ہوئی حیوان کی کس کے واسطے سے متعجب کے واسطے سے اور متعجب کیا ہے عمر اخص ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو کبھی واسطہ کیا ہوتا ہے معروض سے زیادہ خاص ہوتا ہے اور کبھی واسطہ عمر اعام ہوتا ہے معروض سے عام ہوتا ہے جیسے حرکت عارض ہو ابیز کو کس کو حرکت لاحق ہو عارض ہو ابیز کو ابیز کا کیا معنی سفید پتھر بھی ہو سکتا ہے سفید بتخ حیوان بھی ہو سکتا ہے اچھا اب ایک سفید چیز ہے اور اس کو حرکت لاحق ہوئی یعنی وہ حرکت کر رہی ہے ارادے کی بات نہیں کر رہا بس مطلقاً حرکت چاہتے ہیں کس نے حرکت دی ہے یا جو بھی ہے تو حرکت کیا ہوئی ابیز کی سفت کوئی اور درمیان میں یاد رکھئے واسطہ جسم ہے کیا ہے جسم جسم ہے کیونکہ جو بھی سفید چیز ہوگی اس کا کوئی جسم ہوگا یا نہیں ہوگا جسم تو ہوگا جسم تو ہوگا اور اور اگر حیوان ہے تو پھر جسم نامی ہوگا سورہ سمجھ میں آرہی ہے اور اگر پتھر ہے تو نامی تو نہیں لیکن جسم تو ہے اور جسم صرف پتھر کا ہوتا ہے یا اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے تو جسم عام ہوا جسم کیا ہوا عام ہوا اور سفید ہونا خاص ہوا ہر جسم سفید ہے نہیں کچھ سفید ہے کچھ سفید نہیں تو جسم کیا ہوا عام ہوا جسم کالا بھی ہو سکتا ہے سفید بھی ہو سکتا ہے سبز بھی ہو سکتا ہے نیلا بجو بھی رنگ ہوا تو جسم ہونا تو جسم عام اور سفید خاص تو اب دیکھو حرکت صفت بنی عبیض کی کوئی سفید چیز حرکت کر رہی ہے حرکت صفت بنی کس کی عبیض کی کس کے واسطے سے جسم بھئی اس لیے کیونکہ جو بھی جسم ہے نا وہ قابل حرکت ہے جو بھی جسم ہے اس وہ وہ حرکت کرنے کے قابل ہے اس کو حرکت دی جا سکتی ہے جو بھی جسم کیا ہے وہ وہ قابل حرکت ہے ہر جسم کیا ہے قابل حرکت ہے عبیض بھی کیا ہے ایک جسم ہے تو وہ بھی کیا ہوا قابل حرکت ہوا تو حرکت صفت بنی کس کی اب یعنی سفید چیز کی حرکت صفت بنی کس کی سفید چیز کی اور واسطہ بیچ میں کیا ہے جسم ہے کیونکہ وہ سفید چیز بھی کیا ہے جسم اور ہر جسم میں کیا پیدا ہو سکتی ہے حرکت پیدا ہو سکتی ہے اس کو حرکت دی جا سکتی ہے تو حرکت صفت ہوئی کسی سفید چیز کوئی بھی چیز لے لو یہ جیسے حرکت ہوئی پتھر کی اور پتھر بھی کیا ہے جسم تو حرکت صفت ہوئی پتھر کی کس کے واسطے سے جسم کے واسطے سے سورہ سمجھ میں آگے یہ اگر جسم نہ ہوتا پھر تو حرکت کیسے آپ دیتے تو حرکت اس کی صفت بنی کس کے واسطے سے جسم کے واسطے سے جیسے حرکت بال ارادہ یہ انسان کی صفت تھی کس کے واسطے سے حیوان کے واسطے سے اگر انسان حیوان نہ ہوتا تو حرکت بل ارادہ ہوتی نہیں تو حرکت بل ارادہ یہ کس کی صفت ہوئی انسان کی اور کس کے واسطے سے حیوان اور حیوان کیا ہے انسان کا جز ہے تو یہ جز کے واسطے سے ہوئی اسی طرح یہاں پر حرکت بل ارادہ نہیں صرف حرکت حرکت صفت ہوئی کسی سفید چیز کی یا کسی کالی چیز کی اور واسطہ کیا ہے جسم اور جسم کیا ہے عام ہے وہ صرف سفید ہوتا ہے یا ہر رنگ کا ہو سکتا ہے ہر رنگ تو واسطہ کیا ہوا امرِ آعام ہوا بات سمجھ میں آگئے کہ حرکت لاحق ہو عبیض کو کس کے واسطے سے جسم کے واسطے سے حرکت لاحق ہو کس کو عبیض کو یعنی کسی سفید چیز کو کس کے واسطے سے جسم کے واسطے سے جسم کے واسطے سے تو یہ کس کی مثال ہوئی امرِ آعام کی کہ واسطہ کیا ہے امرِ آعام یاد رکھو عبیض کا کیا مانا سفید چیز اور یہ جو بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سب کا جسم ہے جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سب کا کیا ہے جسم ہے اب ظاہر سی بات ہے جس چیز کا بھی رنگ ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی جسم ہوگا رنگ ہوگا تو جسم ہوگا جب ہی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اگر جسم نہ ہوتا تو آپ کو نظر آتا نہیں نظر نہ آتا بھئی تو جسم ہے تو اس لئے وہ دکھائی بھی دے رہا ہے اور اس کے مختلف رنگ بھی ہیں اور چیزیں صرف سفید ہیں یا ہر قسم کی ہیں ہر قسم کے رنگ ہیں چیزوں کے کوئی کس رنگ کی کوئی سفید ہے کوئی کالی ہے کوئی سرخ ہے کوئی پیلے رنگ کی ہے کوئی نیلے رنگ کی ہے مختلف چیزیں ہیں درخت ہیں جیسے ان کا بھی جسم ہے یا نہیں آپ کو دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دکھائی دیتے ہیں ان کا بھی جسم پہاڑ بھی ان کا بھی جسم بھئی یہ درختوں کے پتے جو ہیں سبز یہ بھی کیا ہے جسم تو جسم جسم وہ چیز جس کا کوئی رنگ بغیرہ ہو اور ہمیں دکھائی دے اس کا کیا ہوتا ہے جسم ہوتا ہے اور جسم صرف سفید ہے یہ مختلف رنگوں کے ہیں مختلف رنگوں کے ہیں اب ایک سفید چیز حرکت کر رہی ہے تو یہ حرکت اس سفید چیز کی صفت بنی کس کے واسطے سے جسم کے واسطے سے کیونکہ ہر جسم قابل حرکت ہے جو بھی جسم ہے اس میں حرکت کی صلاحیت ہے یعنی کوئی حرکت دے تو وہ کیا کرے گا حرکت کرے گا جو بھی جسم ہے وہ کیا ہے حرکت کے قابل ہے حرکت کی اس میں یعنی خود نہیں مطلب کوئی بھی اس کو حرکت دے گا تو وہ کیا کرے گا حرکت کرے گا تو ہر جسم کیا ہے قابل حرکت ہے اور جسم صرف سفید ہے یا مختلف رنگوں کے ہیں تو ایک چیز ہے سفید اور واسطہ کیا بنا جسم تو جسم وہ تو اور رنگوں میں بھی ہے تو وہ عام ہوا اور یہ سفید چیز کیا ہوئی خاص اس کا بھی جسم ہے اور چیزوں کا بھی ہے لیکن جسم صرف سفید چیزوں کا تو نہیں ہوتا اور چیزوں کا بھی ہوتا ہے تو وہ واسطہ کیا ہوا عام ہوا عام ہوا یہ ایک سفید چیز ہے وہ کیا کر رہی ہے حرکت کر رہی ہے مثلا کس نے اس کو حرکت دے دی کوئی سفید پتھر ہے کس نے حرکت دی اس کو اب یہ سفید چیز کو حرکت لاحق ہوئی کس واسطے سے جسم کے واسطے سے کیونکہ جسم کیا ہوتا ہے قابلے حرکت اور یہ بھی کیا ہے جسم اور وہ جسم اس سے خاص ہے کہ عام ہے عام ہے کیونکہ جسم اس کا بھی ہے اور کالی چیزوں کا بھی ہے سرخ چیزوں کے بھی ہے ہر چیز کا جسم ہے تو جسم کیا ہوا عام اور سفید ہونا کیا ہوا خاص تو دیکھا حرکت صفت ہوئی سفید چیز کی کس کے واسطے سے جسم کے واسطے سے اور جسم کیا ہے عمر عام ہے صرف سفید چیز نہیں آپ کوئی بھی رنگ ذکر کر دیں حرکت صفت ہے کس کی کالی چیز کی حرکت صفت ہے کس کی سرخ چیز کی جو بھی آپ ذکر کر دیں تو اس کا جسم ہوگا جب ہی وہ حرکت کرے گی جسم نہیں تو حرکت کیسے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اب سورہ سمجھ میں آگئی کہ سفید ہونا اور جسم سفید ہونے کو حرکت لاحق ہوئی اور واسطہ کیا بنا جسم کیونکہ جسم قابل حرکت ہوتا ہے سفید چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے بھئی اور کبھی واسطہ جو ہے وہ عمر مبائن ہوگا کیا ہوگا عمر مبائن مبائن کا یہ معنی ہے کہ وہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی جیسے آگ اور پانی آگ اور پانی ایک دوسرے کے مبائن ہے جو پانی ہے اس کو آگ کہہ سکتے ہو نہیں اور جو آگ ہے اس کو پانی کہہ سکتے ہو نہیں یہ دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے جو آگ ہے وہ پانی نہیں جو پانی ہے وہ آگ نہیں یہ گسے کے مخالف ہیں ایک گسے کے زد ہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے جیسے انسان اور پتھر کسی انسان کو پتھر کہہ سکتے ہو اور کسی پتھر کو انسان کہہ سکتے ہو نہیں جو انسان ہے وہ پتھر نہیں جو پتھر ہے وہ انسان نہیں اسی طرح آگ اور پانی گسے کے مبائن ہے یعنی دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہوتے آپ دیکھو جیسے حرارت صفت بنتی ہے کس کی پانی کی اور درمیان میں واسطہ کیا آیا آگ آگ اور آگ کیا ہے پانی کے مبائن ہے آگ پر پانی رکھو گے تو گرم ہو گیا ہے نہیں تو حرارت صفت ہوئی کس کی پانی کی کس کے واسطے سے آگ تو یہ آگ واسطہ ہوا اور یہ واسطہ معروض کے سے کیا ہے مبائن ہے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے یعنی ایک ہی چیز پر نہیں بولے جا سکتے تو اب پھر حاصل کلام سن لو کہ جو صفت ہوتی ہے یہ اس میں کبھی واسطہ ہوگا اور کبھی واسطہ نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے اس کی چھے قسمیں ہیں اگر واسطہ نہ ہو اس قسمیں عارض اور معروض میں تو یہ پہلی قسم اور اس کی کیا مثال ہے جیسے تعجب لاحق ہوتا ہے انسان کو انسان متعجب ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں اور کبھی واسطہ ہوگا پھر کبھی وہ واسطہ کیا ہوگا جوز ہوگا معروض کا جوز جیسے حرکت بھی ارادہ کس کی صفت بنتی ہے انسان کی اور واسطہ کیا ہے حیوان اور وہ حیوان انسان کا جوز ہے اور کبھی وہ واسطہ امر مساوی ہوگا جیسے زحق صفت بنتی ہے کس کی انسان کی اور واسطہ کیا ہے متعجب ہے کیونکہ انسان کیا ہے متعجب اور متعجب اور انسان کیا ہے یہ ایک دوسرے کے مساوی ہیں برابر ہیں اور پھر کبھی صفت بنتی ہے واسطہ اور معروض جو ہیں تو واسطہ امر اخص ہوتا ہے کیا ہوتا ہے امر اخص جیسے جیسے نتق لاحق ہوتا ہے کس کو حیوان کو اور واسطہ درمیان میں کیا ہے ناتق کا اور ناتق کیا ہے حیوان سے اخص ہے یہ دوسری مثال لے لو جیسے زحق لاحق ہوتا ہے کس کو ہاں ہاں انسان کو نہیں ہیوان کو زحق لاحق ہو کس کو انسان کو اگر لے آوگے نتق لاحق ہے کس کو انسان تو پھر واسطہ امر مصاوی متعجب ہوا اور نتق لاحق ہو کس کو ہیوان کو اور درمیان میں واسطہ کیا متعجب اور متعجب کیا ہے یہ ہیوان کے مقابلے میں اخص ہے اور کبھی واسطہ کیا ہوگا آعم ہوگا جیسے حرکت لاحق ہو کسی سفید چیز کو یا کالی چیز کو یا نیلی چیز کو یا کسی بھی قسم کی چیز ذکر کر دیں تو اس کو جیسے حرکت لاحق ہوئی اور کس کے واسطے سے جسم ہونے کے واسطے سے کیونکہ وہ جسم ہے اور جسم کیا ہے اس چیز سے آعم ہے تو واسطہ کیا ہوا معروض سے آعم اور کبھی وہ واسطہ کیا ہوگا معروض کے مبائن ہوگا یعنی جمع نہیں ہو سکتے جیسے حرارت صفت بنتی ہے پانی کی اور درمیان میں واسطہ کیا آگ اور آگ اور پانی کیا ہیں ایک گوسرے کے مبائن ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بات چلی تھی بات یہ شروع ہوئی تھی کہ مصنف نے ذکر کیا تھا کہ کسی علم کا موضوع کسی علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے کیا کی جائے عوارض ذاتیہ تو یہ عارض کی جمع ہے عوارض یہ جو عارض معروض یہ جو عارض کیا تھیں صفات آئی ہیں نہیں تو یہ عارض کی جمع کیا عوارض تو یہ جو عوارض ذاتیہ ہیں وہ کن کو کہتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو تو آپ نے چھے قسمیں پڑھ لیں عارض کی کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں کبھی واسطہ نہیں ہوگا عارض اور معروض میں اور کبھی واسطہ ہوگا تو پھر وہ واسطہ کبھی جز ہوگا کبھی عمر مساوی ہوگا کبھی اخص ہوگا کبھی عام ہوگا اور کبھی مبائن تو یہ چھے قسمیں ہوئیں عارض کی ان میں سے کن کو عوارض ذاتیہ کہتے ہیں یاد رکھو وہ اس عوارض جو بغیر واسطے کے ہوں توجہ ہے وہ عوارض جو بغیر واسطے کے ہوں یا عمر مساوی کے واسطے سے ہوں صفت بنے وہ ہے عوارض ذاتیہ ان چھے میں سے دو کون کون سے جو بغیر واسطے کے ہوں یا عمر مساوی کے واسطے سے ہوں وہ کیا ہے عوارض ذاتیہ اور وہ عوارض جو جز کے واسطے سے صفت بنے جز کے واسطے سے لاحق ہوں ان میں علماء کا اختلاف بعض ان کو عوارض ذاتیہ میں داخل کرتے ہیں بعض عوارض ذاتیہ میں داخل نہیں کرتے اور باقی عوارض غریبہ کہلاتے ہیں عوارض دو قسم کے عوارض ذاتیہ اور دوسرے ہیں عوارض غریبہ غریبہ توجہ ہے کیا عوارض کتنی قسم کے یعنی یوں کا اس صفات دو قسم کی یا تو عوارض ذاتیہ یا عوارض غریبہ عوارض ذاتیہ میں کون سے داخل جو بغیر واسطے کے ہوں یا عمر مسابی کے واسطے سے جو عارض ہوں وہ کیا ہیں عوارض ذاتیہ اور جو جز کے واسطے سے ہوں اس میں کیا ہے اختلاف بعض اس کو عوارض ذاتیہ میں داخل کرتے ہیں بعض اس کو عوارض غریبہ میں اور باقی سارے کس میں داخل ہیں عوارض غریبہ میں تو یہ ہوتے ہیں عوارض ذاتیہ بات سمجھ میں آگئی اب آئیے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں موضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیتی کسی علم کا موضوع ترجمہ سمجھ میں آرہے موضوع العلم کسی علم کا موضوع جو ہے ما وہ چیز ہے یبحث فیه کہ بحث کی جائے اس علم کے اندر عن عوارض ذاتیتی اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے کسی علم میں جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع ہے اب عرض ذاتی کسے کہتے ہیں میں نے کیا بتایا عوارض ذاتی کسے کہتے ہیں عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں جو بغیر واسطے کے ہو یا عمر مساوی یہی بیان کرنے لگیں وَالْعَرَضُ ذاتی اور عرَض ذاتی جو ہے مَا يَعَرِضُ لِشَّئِ وہ چیز جو جو عارض ہو کسی چیز کو اِمَّا اولاً وَبِذَّات اولاً اور بِذَّات یا تو اولاً اور بِذَّات عارض ہو آگے آرہا ہے وَإِمَّا بِوَاسِتَتِ اَمْرٍ مُسَاوِن یا کس کے واسطے سے مل گئی بھئی عبارت ہاں تو یہ دو ہیں تو وہ عارض کہتے ہیں وَالْعَرَضُ ذاتی وَمَا يَعَرِضُ لِشَّئِ کہ عارض ذاتی وہ ہے کہ جو عارض ہو کسی جیس کو اِمَّا اولاً وَبِذَّات یا تو اولاً اور بِذَّات عارض ہو اولاً اور بِذَّات کا ایک معنی اولاً اور بِذَّات کا یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہ آئے اولاً اس کو عارض ہو ادھر دیکھو ایک ہے موصوف ایک ہے صفت درمیان میں اگر درمیان میں واسطہ آگیا تو یہ صفت موصوف کے ساتھ اولاً تو نہ جڑی درمیان میں کیا آگیا ہے واسطہ اگر واسطہ نہیں ہے تو صفت کسے جڑ رہی ہے براہ راز موصوف سے یہ اولاً کیا ہے اولاً یعنی بِذَّات درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تو کہتے ہیں وہ ارز ذاتی وہ چیز ہے جو کسی شیئ کو عارض ہو ام اولاً یعنی اس کی ذات کو لاحق درمیان میں کوئی واسطہ نہ آئے تو اولاً اور بِذَّات کا ایک ہی معنی ہے جیسے کہ تعجب جو لاحق ہوتا ہے انسان کو من حیث انہو انسان اس حیثیت سے وہ کیا اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں کیونکہ انسان خود متعجب ہے اللہ نے اس میں کونسی صفت رکھی ہے تعجب کی تو انسان کیا ہے متعجب ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے وَإِمَّا بِوَاسِتَتِ اَمْرٍ مُسَاوٍ لِذَالِكَ الشَّئِئِ ذَالِكَ شَئِسَهِ وہ اور یا تو وہ عرز ذاتی وہ ہے جو کسی شیئ کو عارس ہو اِمَّا بِوَاسِتَتِ اَمْرٍ مُسَاوٍ ایک ایسے عمر کے واسطے سے مُسَاوٍ لِذَالِكَ الشَّئِ جو اس شیئ کے جو اس موصوف کے مُسَاوِ ہو نہیں سمجھ میں آیا ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا یا کس کے واسطے سے ایک ایسے عمر کے واسطے سے مُسَاوِ لِذَالِكَ الشَّئِ جو اس شیئ یعنی موصوف کے مُسَاوِ ہو ذہق لاحق ہوا کس کو انسان کو کس کے واسطے سے متعجب کے واسطے سے اور متعجب انسان کے لئے عمر مُسَاوِ ہے یعنی یہ مُسُوف ذالِكَ شیئ سے کیا مُراد لو مُسُوف اور عمر مُسَاوِ سے کون مُراد ہے جیسے متعجب متعجب کیا ہے مُسَاوِ ہے کس کے لِذَالِكَ شیئ یعنی انسان کے سورة سمجھ میں آرہی ہے کہتے ہیں وَإِمَّا بِوَاسِتَةِ اَمْرٍ مُسَاوِ لِذَالِكَ شیئ یا عرضِ ذاتی وہ ہے جو کسی شیئ کو عارض ہو ایک ایسے عمر کے واسطے سے مُسَاوِ لِذَالِكَ شیئ جو اس شیئ یعنی اس مُسُوف کے مُسَاوِ ہو قَزِّح کیلَّذِ یعرِضُ حقیقتاً جیسے کہ زِحق جو کہ عارض ہوتا ہے حقیقت کے اندر لِلْمُتعجبی کس کو متعجب کو لاحق ہوتا ہے ثُمَّ مَيُنْسَبُ عُرُوزُهُ الَلْإِنسَان پھر نسبت کی جاتی ہے اس کے عارض ہونے کی الَلْإِنسَان کس کی طرح انسان کی طرح بالعرضی اس صفت کے واسطے سے اس تعجب کے واسطے سے والمجازی اور مجاز کے طریقے پر جس طریقے پر میں دیکھو زِحق انسان کی صفت بنتی ہے تو جیسے زِحق صفت بنتی ہے کس کی انسان کی کس واسطہ درمیان میں کیا آیا تعجب تو یہ زِحق انسان کی صفت بنی تعجب کے واسطے سے تو یہ زِحق پھر انسان کوئی کیا کہہ دیتے ہیں زاحق اصل میں تو انسان نہیں زاحق اصل میں تو متعجب زاحق ہے کون ہے متعجب لیکن متعجب چونکہ انسان کے مساویہ ہے تو انسان ہی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے کہ انسان کیا ہے ذاہک ہے تو ذہک صفت ہوئی انسان کی براہ راست یا تعجب کے واسطے سے تعجب کے واسطے صفت کے واسطے سے اور انسان حقیقتاً ذاہک ہے یا مجازن مجازن انسان کیا ہے مجازن ذاہک انسان کو ہم کہتے ہیں انسان ذاہک ہے حقیقتاً نہیں حقیقت میں تو متعجب ذاہک ہے کون ذاہک ہے متعجب ذاہک ہے انسان کو بھی ذاہک کہہ دیتے ہیں لیکن یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازن ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہتے ہیں کہ زحق اللذی عارض حقیقتاً للمتعجبی جیسے کہ وہ زحق جو عارض ہوتا ہے حقیقت کے اندر متعجب کو ثُمَّ يُنْسَبُ عُرُوزُهُ إِلَى الْإِنسَانِ پھر اس کے عارض ہونے کی نسبت کی جاتی ہے انسان کی طرح بالعارضی اس صفت یعنی تعجب کے ذریعے سے والمجازی اور کس طریقے پر مجاز کے طریقے پر فَفْحَمْدِ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ